سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہا ہے وہ عالمی ادارہ صحت ہے وہ اپنے میمبر سٹیٹس کو ریکمنٹ کرتا ہے چیزیں ان کو مجبور نہیں کرتا کسی چیز کو کرنے کے لیے یہ سوبرن رائٹ ہوتا ہے ملک کا کہ وہ اپنی صورتحال کے مطابق فیصلے کرتا ہے میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بڑا لمبا عرصہ دبائیں کام کر چکا ہوں اچھا میری اور میں ان ٹچ ہوں یہاں کے جو عالمی ادارہ صحت کے جو ریپیزنٹیٹیو ہیں پاکستان میں جس طرح اس کو میڈیا میں پیزنٹ کیا جا رہا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ایک روٹین کے ان کے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے ممبر سٹیٹس کو وقتن فوقتن مختلف ہیلتھ ایشیوز کے اوپر ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں جی جی راکٹ صاحب ٹھیک ہے میں دوبارہ رابطہ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں راکٹ صاحب سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں نظری لگائی صاحب سینئر صحافی تذیعہ کر کراچی سٹوڈیوز میں موجود ہیں میرے پاس آج بہت سارے سوالات ہیں اور یقینہ ہمارے ذہن میں روزانہ لگاری صاحب ہوتے ہیں کیا آپ ہم اس پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں کیا یہ ہمارے لئے ممکن ہے حکومت دبلو ایچو کی جو قط ہے اس کو کتنا سیریس لگی یہ دو میرے مین سوالات ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انٹینشن ہوتی یا ہے یا ہوگی تو ہی آپ کوئی کام کر سکیں گے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں جب سے کرونا کا پھیلاؤ شروع ہوا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اس وقت سے آج تک وفا کی حکومت کی سنجیجگی دیکھنے میں نہیں آئی ہے وفا کی حکومت نے نہ لاک ڈاؤن کی اونرشپ لی ان کو کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے جن کے مالز ہیں جن کے شپ ہیں اور جن کے دکانے ہیں جن کا بزنس ہے جن کا مختلف قسم کا کاروبار ہے ان کے ساتھ ہمدردی ہے انسانی جانوں کے ساتھ اور افراد کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے اگر یہ تقاضی کرتی ہے انسانی جان کہ اس کو بچانے کے لیے وہ بھائی خدا نے تو اتنا تک کہا ہے آپ کو کہ اگر کوئی عبادت گاہ کو بھی گرانا پڑ جائے تو گرائیں انسان کو بچیں اگر انسان اس میں پھنس گیا ہے تو یہ تک بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہیں کہ آپ اپنے دھندے کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اس سے بھی نکالنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے آپ کے کاروبار پر لوگ جھپتے ہیں یہ تو ہماری تربیت نہیں تھی لوگوں کی کہ جناب ایسی حالت میں ہم کیا کریں لوگوں کو تو یہ پتہ ہوتا ہے دکان کھول گی ہے چلیں بھائی نہ خیال کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ جو ہے یہ ماس لگا رہا ہے یا یہ کہ آپ کو سینٹائز ہونا ہے یا یہ کہ آپ کو ہین گلوز پہننے ہیں یا یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے اصلا چیز تو سوشل ڈسٹینسنگ ہے نا لغاری صاحب ہم ابھی جو فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں یہ ہیں بازاروں کا حال یہ مارکٹس کا حال سب سے عام چیز تو یہ کہ میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے سنات فاصلہ ہم دونوں میں ہیں اس سٹوڈیویں بیٹھنے پر اتنا فاصلہ تو مجھے نظر ہی نہیں آتا کہیں پر نہیں نہیں ہوتا لوگوں کے لوگ ایک ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ گروہ کی شکل میں نکلتے ہیں ایک گھر سے چار پانچ اپراد ساتھ نکلتے ہیں اور مارکٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ دیکھو وہ کرو ارے بھائی آپ اس طرح نہیں ہیں یہ حالات ایسے نہیں ہیں اگر ایسے حالات ہوتے تو ہمیں کوئی بات ہی نہیں تھی وہ غرض نہیں تھی کہ کیوں بھائی خواتین ہیں اس طرح سے دیکھتی ہیں اس طرح چیلوں کو لیکھتی ہیں اس طرح پسند کرتی ہیں لیکن اگر موت بھی ساتھ پہ کھڑی ہے اگر کسی ساتھ میں کھڑے ہوئے آدمی کو کرونا وائرس آئے اگر وہ کرونا ایفیکٹل ہے اور ایس انتمیٹک ہے وہ اور وہ جو ہے وہ فوراں ٹرانس میٹ ہوتا ہے آپ کے پاس تو آپ کیوں اس بات کا خیال نہ کریں یہ تو لوگوں کا حال ہے اچھا جی لوگوں کا حال تو یہی ہے تو آپ کا الگ حال کیا ہونا چاہیے تو آپ اس طرف کو جائیں نا تو آپ کہ کرتے ہیں جب مارکیٹوں کو آگ لگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جب گاڑیوں کو آگ لگتے ہیں تو پھر آپ کرفیو لگاتے ہیں بلکھل ایسے ہی جو پھر آپ بند کر دیتے ہیں جب آپ ابھی بھی لوگوں پر جانا ہوگاتا ہے تو آپ کرفیو لگائیں نا جب دوکٹر زفر ملزہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں لگاری صاحب اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس یہ اپشن ہے کہ ہم ایس سو پیس پر عمل کروائیں کیونکہ لوگ ڈاؤن ابھی تو فیلال ظاہرے یہ چیز ہے تو زیرے غور لیکن ہون سے ڈاکٹ صاحب آپ نے کہا کہ ظاہرے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں میں نے یہ بھی پڑھا اور سنا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ایسی بہت ساری سات سو ایسی جگہیں ہیں جہاں جہاں پر ہم مونٹر کر رہے ہیں جہاں پر ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن کریں گے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی آپ نے بات کی ہمیں ایسا کچھ پریکٹیکل ہی نظر نہیں آتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کریں گے کس طریقے سے پہلا سوال پھر ٹیسٹنگ کپیسٹی جو کہ ڈیو ایچو کہہ رہا ہے کہ ہمیں بڑھانی پڑے گی اس کو بڑھانے کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں تو ان چیزوں کے لیے آپ کس طریقے سے ایسا پی پر اور ٹیسٹنگ کے حوالے سے اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کس طرح عمل کریں گے ان چیزوں کے بارے میں مجھ بتا دی جگہ جہاں تک تو یہ جو نمبر ہیں ان کو یہ جو لوگ ڈاؤن ہیں ان کو تو ہم اب اویلیبل کریں گے پبلک اس کے لیے اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہماری بھی ہماری طرف سے بھی اس پہ جو کام ہونا چاہیے تھا ان ٹرمز آف میکنگ ہے تو ایسا پی اویلیبل اس پہ اچھا نہیں ہوگا یہ آج ہم مچ و سی کے اندر اس پہ دسکس کریں گے تاکہ کہ یہ بھی ویزیبلیٹی ہو لوگوں کو اور یہ جو میں نمبر بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ سے ایسے 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 نمبر ہے لیکن اس کی وزیبلیٹی نہیں ہے لہٰذا لوگوں کو پتہ نہیں لگتا اس کے بارے میں نمبر دو ایس او پیز کیسے ہم امپلیمنٹ کروں گے میں اس کا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جواب دے چکا ہوں لوگوں کو ان کے اگر وہ اپنے پریمیسز کے اندر اپنی بسز کے اندر اپنے کارخانوں کے اندر دکانوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اپنے ورکرز یا جو وہاں پہ کسٹمرز آتے ہیں اگر ان سے وہ ایسو پیز کے اوپر عمل نہیں کروائیں گے اس کی مانیٹرنگ میں ہمیں پتہ لگے گا تو ان جگوں کو بند کر دیں گے اور بہت ساری جگہ بند کی ہیں اور ان کی تو رپورٹس میڈیا کے اندر بھی آتی رہی ہیں تو یہ دونوں چیزوں کے جو کمبینیشن کے اندر ایسو پیز اور ٹی 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 بیسٹ سمارٹ لاکرون ان دونوں کا کمبینیشن ہمیں اینے بل کرے گا لانگ رن میں اس کو کنٹین کرنے کے لیے سیئے اس کے لابا جو دوسرا پلانک ہے ہماری سٹریٹیجی کا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہیلپ سسٹم کی کپیسٹی کو انہمز کرنا ہے اس سلسلے میں آپ نے سنا پہلے بھی کہ گورنمنٹ نے انہمز کیا کہ ہم ایک ہزار بیڈ جو ہیں وہ اس میں انکریز کرنے لگے اور ان کے اوپر بے انتہا پسلے تین دن سے بڑی ارکویزی ہمتا رہے ہیں کہ وہ اس کی پلاننگ کرنے ہیں اور کہا کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں اور بغیرہ بغیرہ تاکہ لوگوں کو خاص طور پر جو جن کو وینٹی لیٹرز کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن ہائے فلو آکسیجن کی ضرورت ہے ان کو بیٹس جو ہیں وہ دستیاب ہو سکیں وینٹی لیٹرز کا اس وقت مسئلہ نہیں ہے بائی دوے وینٹی لیٹرز جو ہم نے مختص کی ہے میں پورے ملک میں پورونا وائرس کے لیے ان کے صرف ستائیس فیصد اس وقت استعمال میں ہیں ٹھیک ہے ایک بار پر میں آتی ہوں دوبارہ سکتونا کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر زفار مرزا صاحب میرے ساتھ مہدین ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہے بڑا امپورٹن میرا کوشن ہے وینٹی لیٹرز کی تعداد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہے اور کچھ وینٹی لیٹرز ایسے ہیں کہ جی ابھی بھی وہ خالی ہیں اور جو مریض آئے کوویڈ نائنٹین کے تو وینٹی لیٹرز ہیں لیکن ایک سوال جو کہ میں کئی ڈاکٹر سے کر چکے کل جاوید اکرم صاحب نے بھی کہا کہ وینٹی لیٹرز تو ہیں لیکن ان کو چلانے والا ایکسپرٹ ڈاکٹرز نہیں ہیں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے بلکل یہ وجہ اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے پاس ہیلک ورک فورس کا مسئلہ اوبرال پاکستان کے اندر جنرلی ہے اور خاص طور پر کرٹیکل کیر کے لیے ہے لیکن اس کے لیے ہم نے اس چیز کو بھامتے ہوئے کئی ہفتے پہلے ایک پروگرام شروع کر دیا تھا جس میں ہم پانچ ہزار ڈاکٹرز جس میں ایک ہزار ڈاکٹرز اور چار ہزار ڈاکٹرز اور چار ہزار ڈاکٹرز اور پیرامیڈکز جو ہیں ان کی آئی سی یو کے لیے ٹریننگ کا سلسلہ کر دیا تھا جو کہ ایک سرٹیفائیڈ ٹریننگ ہے ہونگ کانگ چینیز یونیورسٹی کے تاون سے ہم کر رہے ہیں اس میں تقریبا ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹرین ہو بھی چکے ہیں اور مستقل وہ ٹریننگ جاری ہیں لیکن ان ٹرمز آف نمبرز جو ہے یہ ایک ایشو آرہا ہے ہم اس کے خل دونے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا جی تو آخری چیز جو آرہا ہے میں آرہا ہے میں اس کا پتہ رہا تھا رسورس مینجمنٹ سسٹم پتہ یہ میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کہا ہوں گا کہ آپ کے پاس آپ پاک نگے بان کے نام سے ایپ بھی ہے جو آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ کس ہوسپٹل میں بیڈز اور وینٹی لیٹرز آویلیبل ہیں تاکہ اب اپنے علاقے میں جو نقبیق ترین ایسے ہوسپٹلز ہیں جن کے اندر ابھی گنجائش ہے آپ اپنے مریضوں کو وہاں لے جا سکیں بجائے اس کے کہ صرف ہر شخص بڑے شہر کے بڑے ہسپٹال کے کرٹیکل بارڈ میں جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ پریشر یقیناً بڑھ گیا اور آخری چیز اس میں یہ ہے جی کمینکیشن کہ ہم لوگوں کو کس طرح ہر چیز کے بارے میں انفارم بھی رکھیں اور مستقل ان کو جو ہے ان میں ترویج بھی کرے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں انہوں نے جو ماس پہننا ہے انہوں نے جو ایسے ہوسپٹلز کے اوپر عمل کرنا ہے یا کھروانا ہے اس کو مستقل اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا ہے تو یہ ہے ہماری حکمت عملی جس کے اوپر ہم بہت مینر بڑی امانداری اور بڑی یعنی ایک کوارڈینیٹڈ طریقے کے ساتھ صوبوں کے ساتھ میں سے کام کریں بلکل بڑا ڈیٹیل آنسر دیا آپ نے سر لاسلی بس میں یہی پوچھنے چاہوں گی ایکٹیمرا انجیکشن یہ کتنا معاون ہو سکتا ہے کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کی زندگی بچانے کے لیے اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے یہ بلیک میں بھی ہم مل رہے ہیں تو اس کی قیمت کے تائم کیلئے حکومت کیا کر رہی ہے جی جی میں یہ ارز کرنے لگا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے نوٹس میں بھی آیا ہے یہ جو نہ صرف ایکٹیمرا جس کا اوٹریڈ نیم ہے اور توسیلوز یومیب جس کا جینرک نیم ہے یہ دوائی اور ریم ڈیسافر جو کہ انٹی وائرل میڈیسن ہے ان دونوں عجبیات کی دستیابی اور اس فکس پرائسز کے اوپر ان کی دستیابی جو ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہمارے ریجسٹریشن بورڈ میں بہت سارے انپورٹرز اور ایون فیوچر میں جو پروڈیوسرز بھی ہوں گے ان کے ان کو اپروف بھی کیا ہے آج اور کل کی میٹنگ کے اندر میں اس سلسلے میں آج ایک کال انشاءاللہ تالہ ایک پریس بریسنگ بھی کروں گا تاکہ لوگوں کو ایکزیکٹی پتہ لگ جائے کہ اس دوائی کی دستیابی کے حوالے سے بھی اور حیمت کے حوالے سے بھی اور بالکل اس بات کی جو فکس پرائسز ہیں ان سے زیادہ پرائس پہ کوئی بھی اس کو بیچے اس لسلسلے میں میں نے ایک تاستوش بنائی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ دوکٹر زفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جوائن کر چکی ہیں ترجمان پنجاب حکومت مسارت چیما صاحبہ بہت شکریہ مسارت صاحبہ ابھی آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی دوکٹر زفر مرزا صاحب جو کہہ رہے تھے اب ظاہرے سوالات وہی ہیں جو میں نے ان سے کیے وہ میں آپ سے پنجاب کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کل جو دوکٹر یاسمین راشی صاحبہ نے پریس بریفنگ کی انہوں نے کہا کہ بلکل یہ خط ہمارے سامنے ہیں ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن سارا کچھ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کپیسٹی ختم ہو گئی ہے بسر ختم ہو گئے ہیں وینٹی لیٹرز ختم ہو گئے ہیں تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ ابھی پنجاب میں کیا سیچویشن ہے کووڈ نائنٹین کے پیشنٹس کو رکھنے کے لیے کیا ہاسپٹل میں گنجائش ہے بسم اللہ رہمانے رہیم سمیہ بہت شکریہ آپ کا اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے جیسے دکٹر سائبہ نے کل فرمایا یا بھی دکٹر زفر مرزا صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس میں ملٹی لیر چیکنگ ہے تمام ہر لیول پہ ہم لوگ چیزوں کو معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کہ اگر سیچویشن اس طرف گئی تو یاد رکھیں کہ پاکستانی جو عوام ہیں ان کی جان سب سے زیادہ مقدم ہے لیکن جو امپورٹن چیز ہے جو مجھے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ڈاؤن ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے تمام چیزوں پہ بھی تو ہم منوان عمل کریں جن ممالک نے لوگ ڈاؤن کیے اس نے پھر یہ دیکھے کہ عوام نے اسو پیز سے کتنی زبردست طریقے سے ہنڈر پرسنٹ ریلیجیس نہیں انہوں نے عمل کیا اب جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس کو اینڈیمک ڈیوڈی اچھ نے جس سے ڈیکلیئر کیا ہے اس طرف جاری ہے کہ اب ہم نے زندگی گزارنے کے وہ طریقے سیکھنے کہ ہم روز مرا حالت مجبوری ہم کام کریں یہ سوال میں نے بھی ڈاکٹر زفر ملتا صاحب سے بھی کیا وہ بھی یہی بات کر رہے تھے لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ وہ آپ ان عوام سے جھوکے جانتے ہی نہیں ہیں وہ ایس او پی ہے جو آپ بار بار بتا رہے ہیں ہم بھی چیخ رہے ہیں کوئی بھی ان ایس او پی پر عمل کرتا میں دکھائی نہیں دیتا کیسے توقع کر لیں ہم کہ یہ عوام کرے گی ایس او پی پر عمل جی سمیہ پھر میں بات بتا دوں کو پھر جس قسم پھر لوگ ڈاؤن سے یہاں پہ جو عوام توقع کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بائیس کروڑ عوام کے اوپر بائیس کروڑ کی نفریوں اب فرشتوں کی فوج جیسی کہاں سے ہم لائیں کہ جو ہر بندے کی گھر کے اندر بھی نگرانی کرے کیا آپ واش یور ہینڈ اور ایس او پی کیا ہے گھر کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھیں کوئی نہیں کر سکتا آپ لوگوں نے اپنے ہیل سسٹم کو جو ہے وہ بہتر بنانے وہی میرا سوال تھا اس کے لئے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے لئے دیکھیں سمیہ ابھی جتنے ہم سٹیچ کر سکتے تھے جتنی کپیسٹیز ہم میکسیمم بیلڈ کر سکتے تھے وہ ہم نے آلیڈی کی ہے ٹیسٹ بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹین تھاؤزن پلس ایس وقت سنجاب کی کپیسٹی ہے اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے وہ ہم بڑھا رہے ہیں اس سے اگلی امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ جہاں جہاں جتنی فسیلٹیز ہسپٹلز کے اندر ہم بڑھا سکتے ہیں اس پہ گورنمنٹ آلیڈی کام کر رہی اس پہ ہم عوام کا انتظار نہیں کر رہے بٹ جو امپورٹن چیز ہے کہ آلٹی میٹلی آپ کی پاپولیشن کے لیشن کے کوئی بھی دنیا کی اکانومی ڈیویلپ کر نہیں سکتی لے دیکھ کے بات آتی ہے کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہو سکتا ویلکم بیک ٹو دو شو اور ہم بات کر رہے تھے پنجاب میں اور بلکہ پورے ملک میں کرونا کے حوالے سے ہمارے ہیل سسٹم کہاں ہیں اور مسارت چیما صاحب ہمیں جوائن کر چکے لگاری صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے لگاری صاحب مسارت چیما صاحب صاحب سوال کرنا چاہ رہے تھے جی میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر سیکیورٹی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے شہروں کو بند کر دیا جائے اور ایسا ہوا ہے آپ کو شاید یاد نہ ہو یا اس وقت تک آپ بہت کم عمر ہوں گی جب جنرل زیا کے دور میں کرفیو لگتا تھا تو کئی کئی ہفتوں تک کرفیو لگا رہتا تھا اور کچھ محدود اوقات کے لیے کھولا جاتا تھا اس لیے کہ لوگوں کی جان کو لوگوں کے مال کو لوگوں کے دکان کو کاروبار کو خطرہ ہوتا تھا اب انسانی جانوں کو خطرہ ہے تو ہم اس آپشن کو کیوں نہیں لیتے ہیں کہ ہم کرفیو لگائیں اور لوگوں کو روک دیں اس لیے کہ وہی اگر حالات خراب ہوتے ہیں دکانیں جال رہی ہوں کاروبار جال رہا ہو اگر گاریاں جال رہا ہوں تو پھر ہم کرفیو کے آپشن کی طرف جاتے ہیں تو کرفیو کے آپشن کی طرف اب بھی تو جانا چاہیے چونکہ یہ جانوں کے خطرے کا مسئلہ ہے پوائنٹ ہے بلکل پوائنٹ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے جی مموسرر صاحب جی لگاری صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی لیکن جو امپورٹن چیز ہے دیکھیں اس میں جو کرونا کا جو سب سے بڑی کباہت ہے جو ہمیں اس طرح کی میر سے ایک طرح سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ٹائنگ لائن جو ہے نا وہ پہلے وہ پھر بھی وہ بھی پریکٹیکل تو نہیں تھی لیکن سال دو سال کا عرصہ ذکر میں آ رہا تھا اس کے بعد اب جا کے جب یہ اینڈیمک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں اس نے رہنا ہی رہنا ہے تو اور پھر اس میں اس کی جو ابھی تک کوئی ایسی سٹڈی نہیں آئی انہیہ پیک ٹائنگ کو ریسائیڈ کر سکے بیفور ٹائنگ کہ کون کا پیک ٹائنگ کس میں ٹائنگ لائن کے بعد آئے گا اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اگر یہ اور فیو ویک اگر ہم ٹوٹلی گرر وی کن گیٹ ریڈ آف تو پھر پھر یہ بہت بڑی کاف جو دوڑی ایچو کہہ رہا ہے کہ پندرہ دن سخت لکڈاؤن کریں ڈبلی ایچو نے آپ کو ایک تجویز دی ہے کہ پندرہ دن سخت لکڈاؤن کریں پھر پندرہ دن کھول دیں تمہیں ہمیں اس کی لوجک بتاتی ہوں دیکھیں ڈبلی ایچو صرف ہیلس کے پروسپیکٹیب سے وہ چیز یہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ہیلس کے پوائنٹ او ویو سے تمام دنیا یہ جیگمینڈیشن تھی لیکن ہر ملک نے اپنے زمینی حقائق کو اپنی گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھتے ہوئے جو جو چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی تھی ان سے کیا اس میں جو آپ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک ہمیں عوام فورٹ پہ چلے گئے ہیں کہ ہم اس میں لیجسلیشن بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو سزا کا ڈر لگے کہ بھئی جمعانہ کیا ہوگا کاروبار کتنی مدت کے لیے باندھو گا اس میں کتنی دیر لو سکتی ہے کتنا آپ کو ایسا پیس فالو نہ کرنے کے دوسری جو امپورٹن چیز ہے ہنگامی بچے سے کرنے والی خدارہ لوگ یہ سمجھیں ہم بھی اس میں دیکھیں ہماری کپیسٹی ابھی جو ڈاکٹر صاحبہ فرماری تھی یا ڈاکٹر زفر مرزا اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ایکچول سٹیٹکس ہے جو ایک ایک لمحے کے آرے ہیں مثلا یہ بار بالکل تھی کہ کچھ ہسپٹلز میں ایسے ہوا کہ جہاں پہ جو میکسیمم کپیسٹی تھی وہ سل ہوتی ہے پھر اس کے بعد پیشنٹ نکل بھی رہی ہیں اور اس میں کہیں کپیسٹی زیادہ بھی اویلیبر ہے کہیں فل ہو جاتی ہے لیکن یہ آج کی خبر ہے یہ آج کی خبر ہے کیونکہ آپ اسی بات پر بات کر رہی ہیں کٹس ختم ہو گئی ہیں پنجاب کے پاس ابھی جو فلحال صورتحال ہے یہ آج کی خبر ہے میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں نے کبھی بھی اگزاجرائٹ نہیں کلیا کسی بھی سیچویشن کو میں ہمیشہ ریالیٹی کے قریب رہ کے بات کرتی ہوں ایک دن میں آپ لوگ کتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں مسرح صاحبہ میں بتاتی ہوں میں پہلے یہ ٹکٹس کا کلیر کلیر تیسٹ کی بھی بتاتی ہوں اس کے بات جو آپ کا پی ڈی ایم اے ہیں ان کے پاس الگ سے کٹس موجود ہیں پنجاب کے اندر این ڈی ایم اے کے پاس اناس کٹس موجود ہیں جتنی جس صبح کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ویڈین آورز ہمیں پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اب یہ بات پاک پنجاب کی کپیسٹی ابھی فیلال ٹین تھاؤزن پلس ہے اگر میں کل کی بات کروں تو ہم نے نائن ساؤزن پلس ٹیسٹ کی ہے اور وہ نہیں ہمارا بی بی کہ جو ہیلپ گورنمنٹ کی ہیلپ سیسٹیٹیز میں لوگ کو آتوا ہے جو تحرات یہ ہے کہ جن میں سیمٹمز ایسی ہوں کہ جن کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہو ہم ان کا ضرور ٹیسٹ کرا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر میں ایک اور بھی آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو ایک خبر سے آگا سروہ کہ آپ نے دو تین دن سنا ہوں گا کہ وہ جو ایک انجیکشن کی بہت بڑی تھی جی میں نے وہ سوال کیا ہے آج دوکٹر صاحب سے وہ پچاس ہزار کا انجیکشن ہے جو کہ اب تین لاکھ کا بلیک میں مل رہا ہے اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کا میں تھوڑا سا بتا دوں پنجاب کے اندر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہماری پنجاب کی ایک ہماری سپیشل کمیٹی ہے جو ایکسپورٹ بھی اس میں ہیں اس میں یہ متفکر آئے ہے کپکی کہ آپ اس کو ایک ٹوپر پنجاب گرمنٹ یہ ٹوائل کرنے جا رہی ہے کر رہے ہیں کر رہے ہیں انجیکشن آتا دوسرا کہ یہ اب کیونکہ یہ انجیکشن بلکل بھی لوگ گھروں میں سور مت کریں یہ گھر پہ لگانے والا نہیں ہے جی ہاں اس میں تین ایکسپورٹ کی جب آپ کوپینین نہیں ہوگی جی ہاں اس میں آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے ہر لیو اس کو یہ ریائک کر سکتا ہے اس کو یہ ریائک کر سکتا ہے بالکل صحیح جی تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جس کو یہ ٹیسٹ یہ انجیکشن لگنے سے فائدہ ہو سکتا ہے اس کو ہم یہ پری آف کاؤس لگائیں گے زبردست ہم نے میڈیکل جتنے بھی سٹورز ہیں ان کو تنبیہ کر دی ہے کہ یہ کسی کو بھی گھر پر ہسپٹل کو یا ہسپٹل دیں گے پرائیٹ بیٹلی یہ کسی کو نہیں دے سکتا یہ بتا ہے ڈیو ایچو نے یہ آپ سے کہا ہے کہ پچاس ہزار ٹیسٹ دے لے کے ٹارگٹ کو اچھیف کریں آپ کو لگتا ہے کہ کب تک آپ یہ ٹارگٹ اچھیف کر پائیں گی نظیر لگاری صاحب اگین یہ اچھا سوال ہے آپ کا لیکن اس میں جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈبلی ایچو جو کہہ رہا ہے آئیڈیلی تو وہی ہونا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس میں جو میں اگر پنجاب کی میں آپ کو بات بتا سکتی ہوں وہ پاکستان کیلئے کہہ رہے ہیں کہ یومیا پچاس ہزار ہونے چاہیے پنجاب بہت تیزی سے ہماری شیف منسٹر صاحب سرند ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں دو ہی چیزیں ہیں جو بچا سکتی ہیں تیسٹنگ 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 اور پرکارسٹری میریر تو ہم تیسٹنگ میں ہماری ٹین تھاؤزن پلس ہے لیکن ہم اس کو انشاءاللہ بدینہ کپل آف ویکس ہم اس کو ڈبل پہ لے جائیں گے رائٹ بدینہ کپل آف ویکس ہم اس کو ڈبل پہ لے جائیں گے پوائنٹ ٹیکن ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں ہم اس کو بڑھائیں بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا وقت کی کمی ہے آپ کا جواب آیا مصرح شریمہ صاحب کے وقت کا بہت شکریہ نیکسٹ ایشو ہے جو کہ عوام کا ایشو ہے بڑا عام ایشو ہے پیٹرول ہم دیکھ رہے ہیں جیسی خیمتیں کم ہوئی نایاب ہو گیا مل بڑے پیٹرول نہیں مل رہا وزیراعظم نوٹس لیا کمیٹیاں بھی خائم ہو گئیں سب کچھ ہو گیا پیٹرول پھر بھی نہیں مل رہا کیا ہے اس کے پیچھے راز وہ جو خط آیا تھا اس کی کیا حقیقت ہے ذرا اس پر بات کریں گے بیورو ہیڈ اسلام آباد غلام مرتضیٰ میرے ساتھ ہیں مرتضیٰ یہ خط لکھا گیا تھا وزارت پیٹرولیم بھی جانب سے جس کو ڈینائر کیا جا رہا ہے ابھی کہ حکومت کری یا ایسا کوئی خط نہیں آیا ذرا آپ مجھے حقیقت بتائیے گا اور اندروں نے کہانی بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا چل کیا رہے ہیں جی یہ بالکل آپ کی بات درست ہے اور خط بھی درست ہے یہ خط لکھا گیا تھا ایک جو ریگولیٹر تھے ریگولیٹری ریجیم میں کام کرتے تھے ان کو دی جی آئیل کا جو عہدہ تھا وہ دے دیا گیا تھا اچھا جس کی بنحا پہ جی انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مارکٹ میں کیا صورتحال ہے اور جو پی ایس او ہے اس معاملے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ سسٹی پائی پرسنٹ جو ملک میں تیل کی سپلائی ہے وہ پی ایس او کرتا ہے اور پاکستان سٹیٹ آئل کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بناتا کہ غرض ہیں وہ زہن پورے ہیں یا ابھی کم ہیں ان سے پہلے وزیراعظم کو یہ بات ندیم بابر کی جانب سے بتائی گئی تھی کہ اگر آپ تیم سے اس مہینے میں پٹرولی مصنوعات کی کم کرتے ہیں تو یہ بہران پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی او ایم سیز جو ہیں اور مارکٹنگ کمپریز اور دیگر جو ڈیلرز ہیں ریٹیلرز ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی تھی بات چیت ہوئی تھی جس میں ان تمام لوگوں نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی قیمتیں کم نہ کی جائیں تو اگر ان کے پاس یہ دھمکی موجود تھی حکومت کے پاس یہ ذمہ داری بانتی تھی تو وہ پی ایس او کو یہ پوری طور پر باور کراتے کہ آپ اپنا سٹاک پورا رکھیں اور باقی جو ایم سیز ہیں جس طرح سے شیل ہے ٹوٹل ہے پارکو ہے اور ہیسکول ہے یہ بڑے ایم سیز ہیں ان سے کہا جاتا کہ وہ اپنا جو محلو میار ہے ریٹیلرز ہیں مصنوعات کے سٹاک اس کو اس لیول پر لازمی رکھیں لیکن کسی نے اس بات کو یقینی نہیں بنایا ایون کے اوگرہ کیلئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ ان کے آئل سٹاکس جو ہیں ڈیپوز ہیں ان کو چیک کرتا ہے تو یہ بقیادہ طور پہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ وزارت پٹرولیوم میں وزارت پٹرولیوم سے لے کے اوگرہ اور سب کچھ ہمیں پوری چین میں ملی بھگت لگ رہی ہے لیکن اصل سوال یہ ہے مرتضاء کی جو تحقیقاتی کمیٹیاں فائم کی ہیں یہ کس طرح ان کے خلاف کاروائی کریں گی یا تحقیقات کریں گی وہ کب کمپلیٹ ہوگی وہ پھر سامنے کب آئے گی اور اس کے بعد ہوگا کیا یہ اصل سوال ہے دیکھیں سیدھی سی بات ہے ایک چیز جو ہے وہ پوری دنیا میں اونے پونے بک رہی ہے بلکہ بہت سے ایسے ممالک آپ جانتی ہیں جی آن سودے ان کے مائنس میں ہوئے ہیں یہ صورتحال پوری دنیا کی تھی پوائنٹ ایک اب جب بریک لینا ہے بریک لینا ہے متوزہ پھر بات کروں گی یہ صورتحال پوری دنیا کی تھی کہ یہاں پر کھا جاتا ہے مائنس میں لے لو لیکن لے لو ہم سے تیل یہاں پر تیل قیمت اتنی کم نہیں ہوئی لیکن تیل ہو گیا نایاب پیٹرول ہو گیا نایاب تو اب اس پر ہوگا کیا اس پر میں مزید بات کروں گی اس بریک کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے